آٹیکل دو نائنٹی اے یہ بولتا کہ ہر ساتھ کے لیلہ کی حکومت ٹرابل کور کی مندل کو فارٹی سکس لاکھ بھی بہتوں نوبی دے رہا نکالو آپ چلو پارلیومنٹ اپنی اللہ کے حکم کر آٹیکل دو نائنٹی اے کو جیسا ٹرپل تا لاکھ کے بھیل کو آپ اپنی میجارٹی کے اوپر حکم کرنے کو دو نائنٹی اے کو نکال کے بتاؤ لوگوں کو سب کا ساتھ سب کا نکال کئی کے باتے تمہارے کوئی نہیں کریں گے دو سو کار رکھے نکالے تو جنا پانا بجا جارے یہاں پر تو ہر سال بھٹی سکس لاکھ اور پھر ٹیملناڈو کو کنسلوریٹ فنڈ سے تیرا لاکھ پٹا ہزار رکھے دینا پرتا اپنے فنڈ سے ٹرابل کور کی مندل کو کیا یہ لوگ دو نائنٹی اے کو نکال لیتے ہیں یاد ہیں نہیں نکالیں گے اس لیے کہ آپ کریں گے تو وہ کارنامہ ہیں ہم کچھ پوچھیں گے تو ملے نہیں یہ اپیسمنٹ ہے میرے بھائی یہ حقیقت ہے یہ سیاست کی اور جب ہم ان تمام باتوں کو بیان کر دے ان کو تکلیف ہوگا من کرونا آپ ان تمام کی لوگوں کو کیا یہ آٹیکل ٹویٹی سیون کا وائلیشن نہیں ہی اندوستان کے کانسلوشن کا آٹیکل ٹویٹی سیون دیکھتا ہے کہ کسی بھی ٹیکس ٹیل کا پیسہ کسی بھی مذہبی مقام کے لئے استعمال نہیں ہو سکتا کہ یہ وائلیشن نہیں ہے جب سے حق سبزیڈی شروع ہوئی اس دن سے بکار رہے تھے یہ تمام کے تمام جو ذہنیت ہے اندوستان کو اندرانے کے لوگ کہ یہ پیرمنٹ کی پولیٹکس ہے اوٹ بینٹ پولیٹکس ہے بات کیا کرنا ہے اس کے اوپر کوئی کچھ نہیں بولے اور آپ کو معلوم میسٹر موڈی کو ایک اور کارنامہ کے گزرات میں گورنمنٹ کے پیسوں سے ہندو گزرات موڈل ہے آپ کے پر ایسا گزرات کا موڈل ہے وہاں پر کوئی نہیں بولے کیا آپ کیوں گے موڈلے مہاں پر مگر جب مسلمان یہ کہتا ہے ریزرویشن جو میں تو تو بولی بھی میں ہی دے سکتے مذہب کے نام پر ارے ہم مذہب کے نام پر نہیں اپنی پاسماندگی کے نام پر پوچھ رہے ہیں آٹیکل ففتین اور سسٹین کے اوپر پوچھ رہے ہیں مذہب کے نام پر تو آپ پیسے بات رہے ہیں کیونکہ آپ طاقت نہیں ہے آپ اقتدار پر ہے یہ فیصلہ ہندوستان کی عوام کو کرنا ہے ہندوستان کی عوام کو سوچنا پڑے گا کہ یہ کیا صحیح ہے مگر کوئی نہیں بات کرے گا صرف بات ہم پہ ہی آگے رب جاتی ہے پورے انتہانات ہم سے لیے کہتے ہیں وفاداری سے لے کر مہم وطن سے لے کر تمام انتہانات ہمارے لیے ہیں میرے بھائی یہ پورا جوب سیاسی دور میں یہ بہت ضروری ہے کہ آپ تمام دور کو ایک لائے حمل کو طے کرنا ہے ان جلسوں کو منعفت کرنے کا مقصد تو یہ نہیں ہے کہ حکومت کی جو سازی شاہ فالسیس کو بیان کیا جائے بلکہ آپ سے میں قدارش کرنا ہوں کہ سیاسی حکمت تملیمی طے کرو یہ سوے فرنگل کی امام کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے انتہان کی امام کے لیے کہنا ہوں ایک سیاسی مطمئنی کو بھی تیار کر کے آپ کو مخالفت کرنے کا پورا اپنیار ہے مگر ان حالات میں ایک سیاسی لاحمل آپ کو طے کرنا ضروری ہے دوسری ارہم بات یہ جو حکومت میں لے کر آئی پانیمنٹ میں مولانا خالد صاحب علا رحمانی صاحب نے تفصیل سے آپ کو علماء باتیں ہم موڑی سرکار سے انتہا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اندوستان میں اگر خانون بنانا ہے یہ خانون کی ضرورت نہیں ہے ٹرپل تلدہ آپ کے خانون کی ٹرپل تلدہ ابھی صاحب بتا رہے تھے کہ پونے تین سو سال سے فضالت آپ کے پاس ہیں اور پونے تین سو سال میں صرف ایک ہی مرتبہ ڈرپل تلدہ آپ کا واحد ہے اب آپ بتائیے کہ پونے تین سو سال میں محرومت بھی لے کر آ رہی ہے اور عجیب قانون بنائے مستر موڑی قانون یہ بولتا کہ اگر کوئی مسلمان قانون بھی لیتا ہے تو شادی نہیں چھوٹی اور پھر جب شادی نہیں چھوٹی تو سزا کس بات کی تین سال کیوں کو آپ دے رہے ہیں یہ سمجھائی دیل ماس ہے ارے بھر شادی نہیں چھوٹی تو جیل کو کیوں جائیں کہا ہوں جائیں نہیں آپ جائیں بولو اس میں اُفر پھر آپ یہ بتائیے کہ اگر جیل کو کوئی اس رہن کیا اگر انہیں بدمانشی کر کے اپنی بیوی کو اس طرح کے بات کہا ہوں انہیں دبائی کو جا کے پیسے نہیں بھی جاتا جیل کو جھا کے بھی جائیں گا تو موڑی صاحب بول ہے وہاں دبائی کو مت چاہیے دبائی کو جا برنگل ہے انہیں دبائی کو جا کے پیسے بھی جائیں گا اور پھر یہ قانون بنوڑا کر موٹ اس کو سزا دے لی گی تو تین سال کے بعد میں واپس آئیں گا بھی انتظار میں رہیں گی کہ آئیے گلے لکھ جائیں گی یہ عزیب و غریب کرو نا عورتوں کے حلاف ہے اگر کوئی مرد مسلمان مرد اس طرح کی غلطی کرتا ہے تو نہیں کرنا چاہیے ٹرپل طلاق 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 مدد کے ذریعے اگر کوئی مسلم مرد اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو مسلم پس اللہ بوٹ نے صاف طور پر کہا ہے کہ تم گناہ کر رہے ہو ہمارا سماجی فائطہ کریا جائے گا اگر کوئی پولیس سیشن جا کے بھول دیا کہ صاحب انہیں کیا ہوگا تو انسپیکٹر صاحب بلا کے پوچھیں گے تو ان کیے تو پہلے تو بلینا نہیں جائے اسپیکٹر صاحب بلے نہیں نہیں اب تو خانون بنگا جیل دبائی کو جاں انہیں دبائی کو گیا تو انہیں جیل میں جا کے بلینا ٹھیک ہے تو پھر شادی کھل رہی ہے نا آپ تو ملانے کی بات کرنا تھا جوڑنے کی بات کرنا تھا مگر آپ یہ لوگ رہے کہ مسلم پر جیل کو جانا اور مسلم عورت روٹ پہ آنا یہ قانون کا سر مقصد ہے کہ جیلوں سے ہمارے بچوں کو بھر دینا اور روڑوں پر ہماری قواتین بلا دینا یہ عورتوں کے انصاف کے لئے نہیں مردوں کو ایک موقع دیا جا رہا ہے کہ اس طرح سے سسان کرو قواتین کام کا اور میرے بھائی کتنا پرسندے سے ڈرپل دلدہ کئی گناہ ہیں مانچیں خود وہ تنظیم جو آل انڈیا مسلم پر سلال بورٹ کے خلال صورت شام پکوات پلتے رہتی ہے اس تنظیم کے سروے میں یہ بات آئی کہ ایک پرسند بھی ڈرپل دلدہ نہیں ہے انہی کے سروے میں ایک پرسند بھی اس ایمیس کے ذریعے نہیں ہے ایک پرسند بھی واٹس آب کے ذریعے نہیں ہے ایک پرسند بھی ایمیل کے ذریعے نہیں ہے اور سپریم کوٹ نے یہ نہیں کہا کہ اس میں صدا دو اور موڈی سرکار جھوٹ بولتی ہے کہ مسلم ممالک میں خانون بنایا گیا نہیں بنایا گیا اس طرح کا کوئی خانون ہے اگر مسلم ممالک کے خانون کی کی فکر ہے آپ کو تو کیا ہاتھ کاٹنے کی بھی صدا لائیں گے آپ کیا لائیں گے ہاتھ کاٹنے کی صدا آپ میرے بھائی تین سال کی صدا سے ٹپل تلہ ختم ہونے کی کوئی گارنٹی دے سکتا ہے چلیے مسٹر پرائی منسٹر میں آپ سے کہہ رہا ہوں آگا کر بول دو کہ مگر میں قانون پناہوں گا جو اندرستان میں بھلو تلہ ایک بھی نہیں ہوتا ملے بھائی سماج کی بھرائیاں قانون سے نتم نہیں ہوتی اگر ختم ہو جاتی تو ڈوری ایک کے ذریعے ختم ہو جاتی میرے پاس دیتا ہے انسی آرگی کا دیتا ہے آپ کو مجان کر حیرت ہوگی کہ دو ہزار پانک سے دو ہزار پنگرہ بھائی یعنی دس سال میں ایٹی ایک تھاؤزن فور سسٹی سیون ہماری خواتین کی موت ہوئی ہے جہز کے نام پر دس سال میں ایٹی ایک تھاؤزن اچھسی ہم ایٹی ایک تھاؤزن فور سسٹی سیون خواتین کی موت ہوئی ہے اگر ایبریج دکھائیں گے آپ دس سال میں تو روز باویس عورتوں کی موت ہو رہا ہے اسی جہز کے نام پر اب آپ بتاؤں گا خانون تو برا کہ آپ اگر نوز باویس عورتے مر رہی ہیں جہز کے نام پر کیا کریں گے آپ کیا خانون بتائیں گے موٹی صاحب دو ہزار سولہ میں ایک ہزار تین سو پچپن خلادین کی موت ہوئی تین سو پیسٹین میں ایک ہزار تین سو پچپن خلادین کی جہز کے نام پر موت ہوئی اب آپ بتائیں گے اور پھر میرے بھائی پچھلے سال خوادین پر جو ظلم ہوا تین لاکھ پچیس ہزار شس سو پچاس میں ایک لاکھ دس ہزار تو صرف اور تو ان کو مار گیا فیٹا گیا فیزیکل ایمارشنل سیکشل والنسل سے واہ خانون تو ہے نا پھر یہ جرم تو ہو رہا ہے تو معلوم ہوا کہ خانون بنانے سے معاشرے میں صدا نہیں ہوتا میں لندن میں ایک طالب علمی زمان میں لاکھ کی جگری حاصل کیا مہاں پر قانون تھا کہ اگر کوئی کسی کی پاکٹ مانے گا پک پاکٹ کی سزا یہ تھی کئی زمانہ پہلے کہ اس کو ایک بڑے چورس سے پر اٹھا کر کے خانسی کی سزا دی جاتی گا لندن میں ایک مقام ہے میں نے خادث سے رسل سکوئر ایک لفل کر باہر اس مقام پر تو ایک دن ایسا ہوا کہ پوری لوگ جمع ہوئے اس کو دیکھنے کے لیے اس پاکٹ چیئر کو جس کو دیکھنے پاکٹ مان رہا تو اس دن کے آبا چھے لوگوں کی پاکٹ مان رہا ہمیں اس کو پھانسی نہیں کہا رہی دیکھنے آئی چھے لوگوں کی پاکٹ مان رہا اس کے بعد دوروں کو دماغ اکھلائی بولے نہیں نہیں اس کے لیے پھانسی نہیں رکھ سکتے اب آپ کو کب بخر آئی کن نہیں مالوں کے لوگ ہیں جین سال کی صدا سے کچھ ہوتے والا نہیں ہے اچھا یہ قانون کیسا ہے ابھی خالص ہے بولا رحمانی صاحب بتائے کہ جو ہنفی یا شاہ بھائی یا ہملی مسلک کو فالو کرتی ہیں مگر میرے بھائی اگر کو اہلی عدیس کا گھر ہے ہمارے بھائی کا بازو سے کوئی کہا دیکھئے بھلا جا کے پولیس سیشن پر کمپلنگ نے دیا آپ کا صاحب مائی جا رہا تھا وہاں سے سنا مہاکن کی ہے ہم کو جیل کی لانا پڑا ہماری اولاد روٹ بھی کیا تو یہ ایسا خانون بنا دے جا رہے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق دیں گے میرے بھائی صرف عورتوں سے نائی صافی کرنا اور پھر یہ جو ٹی وی پر ہماری بہنی آتی ہے آگر باز آکے بہتے ہیں قرآن نے کہاں قرآن نے کہاں میں ٹی وی پروگرام میں تھا مہلا مہدر میں آپ یہ تو بتاں کسی شادی کو مانا جاتا ہے اگر کوئی مسلمان سے جادی نہیں کرے گا تو اس کو کیا بولتی آپ جنا ہی بولیں گے نا تو دیکھیں ان کی زمان کڑ گی ہے انہاں اسی بات آ کر دے لے ہو تمہارے لیے اسی زمان چلے گی کیونکہ تم جھوٹ پہ چھوٹ بولتے ہیں شریعت سے پران نہیں ہے شریعت پران ہے حدیث ہے عجمہ خیال اور مہدران کی موجودتی میں بڑی عدد آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں مسلمانوں میں پہلان دیا جانا ہے کہ ہم کو شریعت سے جھوٹ کیا جائے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں یہ جلسے کو منعقل کرنے کا مقصد ہی ہے کہ ہم شریعت کے بابند ہو جائے اور شریعت کے بابند کیسا ہوں گے ہماری طبیعت پر شریعت کو غالب کرنا پڑے گا اگر جب یہ ہوگا تو ہم اپنی شریعت کی تازد کر پائیں گے اور دوسری بات میں ہمارے موجوانوں سے کرنا چاہوں گا کہ اپنی بیویوں کی عزت کروا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کا مطالعہ کروا ایک مردے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم کے طرح بیٹھے بیٹھے اور امت کی מא�들 بیٹھی نہیں تھی صدیق اکبر آئے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاموش بیٹھے فاروق عاظم آئے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی��ہ وسلم قاموش بیٹھے میں کہاں کاموش ایک ہون نے کے لیے فاروق عاظم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خارجہ کی بیٹی نے اسے نان رکھتے کا مطالبہ کیا تو میں نے اس کی گردن کوyeonوڑ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر توسن آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو میری بیگیاں بیٹی میں یہ بھی نارنفخہ کا مطالبہ کرتا ہے اس سے ایک بات معلوم ہوئی کہ ہماری امت کی مائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے اپنی بات کرتی تھی اپنے متجاہز مطالبات تو سامنے رکھتی تھی مگر آج کے زمانے میں اگر کوئی بیوی اپنے شہر سے بات کہے گی کہ میں نارنفخہ دو تو فورد ہم بولیں گے ہم سے پوچھ رہے جو ہم سے پوچھ رہے نکل کر دے سامنے سے نور ہو جا اور یاد رکھو نوجوانوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہماری ماں پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہاتھ اٹھانا تو چھوڑو کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا یہ چیزیں ہم کو سمجھتا ہے اور پھر جو مسلمان اپنی بیویوں کو پیسے نہیں دیتے میں ہماری بہنوں تک بات پہنچا رہا ہوں مسلم شریف کے دیسے مسلم شریف کے دیسے کہ کسی خاتون میں آکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا رسول اللہ میرا شوہر بچوں کے تعلیم اور پرورش کے لئے پیسے نہیں دیتا تو کیا میں اس کی آمدنی سے پیسے لے سکتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہاں ان بچوں کی پرورش کے لئے تم کوئی اتنی ضرور جتنا لے لو میرے بھائی سوچو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے امت کی ماں حضرت عائشہ صدی اللہ علیہ وسلم ہے بہت زوری ہے بچیت کر رہے اور امت کی ماں فرما رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ وہی ہیں ناد نبوہ کے نوا کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا 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 مسکرائے رہا موش ہو گئے اس لئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر پیناہ ہوتے رہے کہ کبھی تمہاری دیوی تم سے ترکنوں کرے تو اس طرح مسکراؤ سبر کر رہا ایک بار دو فگو ہوئی صدیق اکبر آگئے بحث ہو رہی تھی صدیق اکبر نے کچھا کیا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ حق کو بیان کرو صدیق اکبر نے اپنی بیٹی وہ ہماری امت کی ماں کو ایک پہنچ ہمار کر کہا کہ کیا تو اپنی جان کو پھونا چاہتی ہے کہ یہ نہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر حق کو نہیں بیان کرے گے تو کون بیان کرے گا میرے بھائی ایک اور منطبہ بحث ہوئی پھر بات میں آکے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیق ہماری امت کی ماں کو ہسا رہے تھے میرے بھائیے یہ تمام نسان ہماری سامنے اپنی بیویوں سے اچھا صدود کرو دین اسلام اس بات کی ہم کو تعدیم دیتا ہوئے اگر ہم اپنی گھر میں سب سے اچھے رہیں گے تو کامیاب انسان ہے مگر ہمارا مزاد یہ بن جتا کہ ہم باہر کے لئے اچھے رہیں گے باہر کے لئے اچھے رہیں گے داڑی رہے گی نماز ہی رہیں گے مگر گھر میں سب سے بتا ہونی رہیں گے اپنے گھر میں اچھا رہو اپنے بیوی بچوں کا خیال کرو اپنی بیوی کو اس کے جائز بتالبات کو پورا کریے میرے بھائی احادیث اتنے حادیث ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کا دیرہ اور امت کی ماں اس بات پر ہیار کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرے جو یہ تھا بشیلہوں کا ناکھ لکھنا چاہتی ہو ویزوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سام میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بیوی امت کی ماں ہماری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خندے مبارک پر سر رکھ کر دیکھ لے اور پھر پوچھتے رہتے ہیں کہ ابھی دیکھنا ہے تو فرماتی کے ہاں بھی دیکھنا ہے بات میں وہ دکھتک ہٹ جاتی ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی بیویوں کو اپنے خندے پر سر رکھتے تھے میرے بھائی سونچو یہ بات تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مثالیں ہماری سام میں اگر آپ اور ہم شریعت کی پابندی نہیں کریں گے تو کون کرے گا اپنے مسجدوں پا بات کرو میرے بھائی بھائی نوجوانوں اپنے مسجدوں پا بات کرو یہ مسجدیں بیدان پڑ رہی ہیں فجر کی نماز میں وہی صحیح لوگوں کی سب نظر آتی ہشان کی نماز میں وہی صحیح لوگوں کی سب نظر آتی اور ہم کہیں پر نظر نہیں آتے جنہے کے دن ہم دوڑتے کم ہیں نماز کے لیے جب ایمان ساتھ خدبہ شروع کر دیتی ہم کو خدبے کے آداب نہیں معلوم میرے عزیز دوستو اور تنگو اپنی شریعت کی حفاظت کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم شریعت کو اپنی طبیعت پر مالک کریں اپنے نمازوں کی پابندی کریں مساجد کو آباز رکھیں اپنے پروسیوں کے حفوق دیں غریبوں کی مدد کریں بیواؤں کی مدد کریں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنی بیویوں دیں اور یقین بچوں مسکینوں سے چھا رہتا ہے اس کو اللہ کی راہ میں جہاں کرنے والوں کے برابر اور رات میں اتنے عبادت کرنے والوں کے برابر سوافے لیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو درنے اور کمرانے کے ضرورت نہیں ہے یہ تمام سنگ پریبار کے لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ استحاق خانون منا کر شریعت سے ہم کو دور کر دیا جائے گا ان کو روس کی تاریخ پڑھنی چاہیے کہ رشیہ میں کمونیزم تھا اور پچاس سال تک وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ مسجدوں کے عزامی جائے وہاں پر اجازت نہیں تھی کہ مدرسوں کو آباد رکھا جائے تو وہاں کے بزرگو نے اور ماں نے اپنے بچوں کو عالم بنایا مفاظ بنایا مفتی بنایا کیسے ہفاظ بنایا کہ بچوں کو گھر سے نکل نہیں دیتے تھے کہ وہ دس دس ساں گھر میں بیٹھ کر ان کو حفت کراتے اور حفت ہونے کے بعد ان کو گھر سے نکالتے تاکہ وہاں پر جب قرآن بن کر نکلے مفتی بن کر نکلے اور کمونیزم نے ہمارے شریعت کو ختم نہیں کر پائی یہ ہے دیور اور سامر کر کے آجازہ جی انشاء اللہ تعالیٰ شریعت کو ختم نہیں کرے گی جب تک دنیا رہے گی مستر موڈی شریعت رہے گی ہماری بات کو جا کر تو آپ وہ ایسی مر جائے گا مگر شریعت زندہ رہے گی میری نصرے ختم ہو جائے گی مگر شریعت رہے گی جب تک اللہ دنیا کو آباد رکھے گا اس وقت تک شریعت رہے گی یاد رکھو سنگ پریمار وارو تمہارے خانون بنانے سے کوئی شریعت کے پیچھ اٹھے والا نہیں ہے بلکہ آج آپ ہم پہ موقع دے رہے کہ ہم اپنی شریعت پتنا دے کے لیے آکے بڑھیں گے درنے اور خبرانے کی ضرورت نہیں ہیں میرے عزیز دوستو اور بزرگو مسائب اور مشکلات کے دور سے ہر ایک کو گزرنا ہے پی جے پی کے پاس کوئی پروگرام نہیں رہا تو آپ شروع کریں گے رام منوی یہ عجیب ہمارے تیلے گانا کا چیف پنیسٹر بڑے ہوشیار انہوں یہ دیکھیں کہ رام منویر بولتے کی چندر شکر آپ بولے نہیں رام منویر بولنے سے پہلے بات کمہ دو اب بولے بات کمہ کرنے دو بھاگ دو بھاگ دو اب بات کمہ بات کمہ کرنے چیل کے لئے صرف تمہاروں بات کمہ نہیں کرتے تو تو رام منویر بولتے ان کو اسی ہی اٹھا کر رکھنا اسی میں اٹھا کر رکھنا اب آیا ہے انہیں اس کا ایکشن تو رام منویر بولے کہ آپ اندازہ لگائیے ایک ایسا پرائیم میریسٹر ہے بارہ کہ گجرات میں الیکشن کر تخریر میں کہہ دیا کہ کیا آپ تو رام مندر چاہیے یا مجھد چاہیے مسٹر موڈی آپ کہیں آپ اندوستان کے وزیر آزم ہیں یا پھر مندر کے وزیر آزم ہیں آپ بتانو ہم کو آپ کیونکہ آپ نے اندوستان کے آئین پر حلف لیا ہے آپ نے حلف لیا ہے کہ قانون کے پاس و لحاظ رکھا جائے گا میرے بھائی وزیر آزم کہہ رہے ہیں تو وزیر آزم نے بتا دیا کہ وہ اندوستان کے وزیر آزم سجادہ ورن دنوں کے وزیر آزم ہیں ہاں مجھے معلوم کہ میری اس بات پکنگی بھی چینل والے شروع کر دیں گے رات میں ہو ہوگے تو شروع کرو آپ بھزر بجانا تو آپ کا کام آپ کو لوڈی بھزر کرتے رہتے ہیں ہی ہوں کہ رات میں نو بھزر اگر سو مرتبہ کوئی بات کرے تو ان کو آٹھا رہے دس مرتبہ کو ڈی بھوڑنا نہیں بھولے تو سلوہ سونا تھا کیوں پیچی چھو تو یہ چھوڑ جا مگر چاہیے اندرستان کے وزیر آزم نے تو زیب دیتا ہے کہ وہ ایک الیکشن کے لیے پوچھیں کہ رام مندر باپری مندر آپ کو یہ بنا تھا کہ میں مندروں کا بھی وزیر آزم ہوں مسجدوں کا بھی ہوں گردہ گھروں کا بھی ہوں میں سگندواروں کا بھی ہوں جس کو جو خدا ان کو نہیں مانتا ان کا بھی وزیر آزم مگر اندرستان کے وزیر آزم نے اپنی ایڈیالوجی کو عوان کے سامنے کئی مرتبہ مرے بھائی اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور پھر آج کل تو اسرائیل کے وزیر آزم کی آئے ہیں ایرپورٹ اوزر تھی کیا ایسا جاوٹ آپ کے ایسے ہاتھ ہوتے ہیں اور جرات کی ہماری کیا بھونا تھوڑو مگر وزیر آزم آ رہے ہیں اسرائیل کے اندرستان آہ ایسا بگل بھی ہو ایسا لپٹ لے ایسا لپٹ لے ایسا لپٹ ایسا لپٹ لے ایسا لپٹ امریکہ گئے تو ٹرم کو ایک 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 ہری پانچ 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 پڑھ لہا لپٹ لے ایسی ہوتا ہمارے اندرستان جو شادی شدہ ہیں اور اپنے شوہر کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نہیں ہیں ان کے لئے خامل بننا چاہیے ان کے لئے نہیں بننا چاہیے ایسا لپٹ لے انسان اللہ 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 ہم کریں گے آپ کا خانون نہیں کرسکتا آپ کا حانون نہیں کرسکتا آپ آرگوی کو ہتم نہیں کرسکے اتنا فگر دیا ہوں آپ کے سامنے کے دو ہزار سولہ میں ایک ہزار تین سو پچٹن خواتین کا جہز کے نام پر مات دیا آپ کو معلوم ہے ہمارے ملک میں ہر گھنٹے میں پانچ عردوں کی سیکیورٹی کا ہر گھنٹے ہر گھنٹے میں پانچ عردوں کا دینیف ہوتا ہے ہر گھنٹے میں پانچ عردوں میں حملہ ہوتا ہے خلوم ہے جو جنور بن چکے ان کو انسان بنا لے گا کام کونٹ کرے گا یہ جو انسان نہیں جنور ہو چکا ہے یہ مارک نہیں یہ خون ریز جنور ہو چکا ہے ان کو انسان بنا لے کے لیے ذہن سازی کرنا پڑے گا اللہ کا خوف خدا کا خوف بنا کرنا پڑے گا اچھائی اور برائی کی تمیز بنا کرنا پڑے گا کہ ایک عورت انسان ہے کسی کی جائے گا اور پھر یہ بولتے نہیں آپ کے پاس وہ عورتوں کو برابر پیسے نہیں جنہے بات کرنے کے بعد میرے بھائی یہ بھی جواب دینا ہے انہوں کا اگر کوئی چڑی یا خاکی کوئی پانچ والا پوچھا ہے کیا تمہارے پارس یہ عورتوں کو آدھے پیسے نہیں سکتے ہیں آپ بریوں بھولنا دیکھو اگر کسی باپ کا انتخاب ہو گیا آپ اور ان کے انتخاب کے بعد ان کے پاس ایک بیٹا ایک بیٹی تھے اور باپ نے مندرہ ہزاروں پر چھوڑتے گئے شریعت کیا بھولتی؟ کیا بھولتی شریعت؟ پندرہ ہزار میں بیٹی پیٹا ملنا ہاں؟ پانچ ہزار عورت کو گئے بے بیٹی بھی اب بچے کریں کہا ہے دس ہزار اب دس ہزار میں اس کو امہ کی حکمت کرنا ہے کرنا ہے نا فکمت چلو پانچ ہزار امہ تجھے لگے اب اس پرے پانچ ہزار بچے بے اب شادی کرنا ہے اس کو مہر دینا ہے اب مرد کے پاس کیا رہا پورے عورتوں کو چلے گیا بھائی گیا نہیں گیا پورے عورتوں کے پاس آپ کے پاس کیا جارا ہمیں جارے ہمیں جارے باہا کے اندر خان کے بار خائنے پھر امہ تو پھر پیوی اب ان کے پاس کیا رہا انہوں خالے بس گلے بھائی کی دلوان کرتے خائنے پھرے کیلے بھائی پاس اب انہوں نے بھائی پاس آپ کو نا آپ بتاؤ اس سے اچھا کوئی خانون ہو سکتا دنیا میں کیا پورا کوئی کیا رہا مگر یہاں کیا ہے ستری دھن ہے اب زیادہ بولے تو پھر تماشا ہو جائے گا کل راست نو بجے دوری ہے آکھیں مار ستری دھن ہے ملے بھائی اور پھر اسلام کیا بھولتا ہے اگر مرد کمارا تو اس میں سے من تھرڈ عورت کا عصا ہے بیوی کو ضرورت پھریں گے چھوڑ سے پوچھنے کے لیے شوہر کمارا ہے جس ہزار تو بھی بولتی لاؤ میرے چانہ دار میرے ہے وہ شوہر کو کوئی اختیار نہیں ہے کیونکہ بیوی کہاں پر یہ دین اسلام ہے میرے بھائی یہ شریعت ہے یہ سمجھ دیکھی کیونکہ بھائی اور دنیا کو بتانا پڑے گا یہ بار بار بولتے ہیں بلتے ہیں آپ نے اتنے شادیاں کرتے کہاں ہیں بگر ہمتا نہیں آپ نے دین دین کرتے دو دو کرتے میرے سیکھ ساپ بولے اوہی سی صاحب آپ اتنا پاہر ایسی گنڈی دخلی کرتے گھر میں کیا کرتے میرا گھر میں نہیں بول سکتے اس کے تم پہ ہمیں گھر میں بولنے کا بہتا ہی کانڈل تھا جتے بڑے باہر دلالتنا آپ اندر گھر میں کچھ نہیں ہوا دوسروں کا حکومت چل دی میں کچھ شخص میں ہو دوسرے لوگ نہیں بولنا میں کھل کے بولو آپ کو کیونکہ اب ان کی بھی نہیں ہے دنوں ہی بولتے ہم نہیں بول سکتے بل کے آنکے بولنے سنو میرے بھائی یہ بھار بھار بولتے آپ دو کرتے تیر کرتے چار کرتے نائنٹین سکسٹی میں ایک سروے بھوا تھا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں کے برابر دونوں اٹھ بھی گھر اب ان نیا سروے کرو آپ پانچ سال کا دائم لو بتا دو کس کے پاس دو بھی بیاں ہیں کس کے پاس ہم نے جیرے کہتے میسٹرس کس کے پاس میسٹرس ہے یعنی شادی بھی نہیں کرتے مگر ان کی مہدوب آئے وہ بھی بتا دو کون کانکا جا کر رادوں میں موک کارا کرتے ان کا بھی فگر بتا دو سروے کرو اور سروے کر کے دیشت کسان میں بتاؤ میرے بھائی جواب کسی لیے دینا پڑا اور پھر میں جو سروعات میں بات کہا کہ زیاہ سے ان مطبلی کو تیہ کرو میں اس لیے کہنا ہوں کہ لوگ سوا کا منظر میں جو دیکھ کر آرہا ہوں مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے آنکھوں کے سامنے چھے ڈی سمبت ہونا میرے آنکھوں کے سامنے چھے ڈی سمبت ہونا مہدوستان میں نہیں تھا اس وقت علم حاصل کرنے کے لیے اپنے والد لوگوں پر واحد تھا مگر میں اس کرپ کو تکلیف کو اس جن محسوس کیا افسوس تو اس بات کہا ہا تھا کہ مورے ہماری پارلیمنٹ میں تیویس مسلمان ہیں اور اس رفت جار اس کی مقالیفت میں بول رہے اور سمرہ لوگ کامون پہتے ہوئے میرے بائی اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ حکمت عملی سیاسی بہت عملی تیہ کرو کیونکہ ہم برسوں سے ہم کوئی بتایا گیا کہ نہیں ہے ایک پرانی پارٹی ہے جو ہمارے آسے کھڑے لے دی اکھے دی گڑے دی مجھ نہیں کیا میرے ستتر سال مجھ ساتھ ہوتا تو آج ہم کوئی ہار ہمارا نہیں دو سو کور کی سب سڑھی مار کر کے ہم سے بڑی بار کی نہیں ہم مزورت نہیں مگر سیاسی مطبی کرو آپ کیونکہ سکل عظم کے نام پر سب نے ہم پھکا ہوئے اگر آپ ایک بنائین کے بہت کام نہیں کریں گے میری زندگی کنی ہے مجھ نہیں معلوم میری زندگی کا جران اللہ کے مر پر کبھی نہیں کل ہو سکتا ہے مگر آپ کو ایک آم دے رہا ہوں اور پورے اخلاص کے ساتھ دے رہا ہوں اللہ کو حاضر ناصر جائے کر کہ سیاسی مطعملی اپناو بناو ورنہ یار بٹھو صرف ہم نارو اور دکھو کر رہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہمارے جنازے مطعمل ہو جائیں میرے بھائی سیاسی مطعملی کو بناو اور وہ پرانی سوز کو نکالو کے لیے مدد کو کوئی نہیں آیا تمہاری مدد کے لیے وہ پرمین کو گانیا تو خانے میں کہنا تو پرانی پارٹی جا کر اس سے بندر نہیں کرتے جس نے کیا کیا نہیں کہا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ 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 جس نے کیا نہیں کہا ہمارے پرانی کے بارے میں جس نے کیا نہیں کہا مارے دین کے بارے میں اس کا خیفت لینے کے لئے پرانی پارٹی کے لوگ چلی تھے اور وہ بڑا بجان آہ جس فولی صاحب تو رونا شروع کر دیئے ڈاک صاحب رو نے میرے کو انکاؤنٹر کر دیئے مہت سے آت ہمارے کمار نے پاہ کو بلدیا آؤ تیرے حکوم سے نہیں اللہ حکوم سے جان 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 بارے آؤ یہ ان میں اور ہم میں فراغ رہی صاحب تو جو دعا خالی صاحب آؤ خیل کی بات جو پروین کو آگیا دیا ہم کے پاس زی کٹیگری ہے میرے پاس کوئی کٹیگری نہیں میں تو جنہ دار ہوں ہمارے ڈلیل بھائی نے آکھ شاہد نا مہی مروبی ہم لوگ سسٹم میں ہم ان کی زی کٹیگری ہے یعنی ان کے اطلاع اگر انہوں بھائی خلاق میں گئی تو دو ایک اکھر دے گئی کنشی آواز پیٹھا کنشی آواز سے کھانے کھڑے 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 اللہ نے اس لئے پیدا کیا کہ تم تاریخ بخم کرو تاکہ تمہارے مرنے کے بعد سو سال تک تمہاری تاریخ میں اس لئے افاد دورا زکر ہو تمہاری خربانیوں کا تمہاری جہبانی کا تمہارے تقوی کا تمہارے علم کا تمہارے مجاہدے تم اس لئے نہیں پیدا کیے گئے کہ تم ایک دو بھنتے کے پیچر کو دیکھتا ہو جو جا اور اس پیچر کے لیے اس پیچر کے لیے مسٹر موردی نے باہر لوگی کمیٹی بنائی کہ آپ لوگ بیٹھ کے دیکھو کیا نکالنا نکالو میرے بھائی ہمارے اقلاب خانون بنتا تو مستور رکھ نہیں کی گئی کسی کو نہیں بلایا گیا مجھر موردی مولد نہیں بولیا بناو اور جب پیچر کی بات آئی اور ایک بکواس پیچر بکواس کہانی اور کہانی ملی کی مسلمان صاحب وہ بھی حقیقت میں نہیں ہے فکشن ہے میں نے بنا دیئے اس میں ہم کو اطراز کہ پیچر کو ریلیز ہونے نہیں دیں گے ہم میرے بھائی میرے بھائی میرے بھائیور نوجوان وہ دیکھو ان کے جذبے کو وہ راج پود ہم کو آئینا دکھا رہے ہیں کہ ان کی رانی کے بارے میں خرص دکھا گیا تو مولد پیچر نہیں نام نہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں اور اس شریعت کو یوں کیا جارہا ہر تم خانو کی پیچر ہوئے ہیں کیا جواب دوگے اللہ کے پاس مرنے کے بعد جب بچر کا مہدان ہوگا وہاں پر صلاح والدین یوں بھی ہوگا کیا جواب دوگے تم اُن لوگوں کو جھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترپیر رسولیم تک جب صلاح والدین یوں بھی ہوگا تو کیا جواب دوگا وہ جو جو کشکیاں دلا کر جس نے مخابضہ کیا تھا وہ کھلا ہوگا تو تم کیا جواب دوگے جب بیعوانی امزل بیعوانی رحمت تم دارہ جل کے میدان ہوگے تو تم کیا جواب دوگے کہ تم نے شریعت کیلئے تُس جنہی کیا ہوگا جب گہو نے زندگی گزار دی نفس کشی کی اور اس دنیا سے جانے کے بعد کیا جنہوں کا نام ادھر روشن ہے اور صبح افیامت تک روشن ہوگا تو جو ہوگا اس مبالک خبر سے آراز آرہی ہے من اجل کے با جوانوں کہ انہوں نے دا کی راہ میں پھرا فلدہ ہوگئے شریعت کو اپنے ہاتھ پر اپنے ہاتھ پر شریعت کو ناظر کری اور کہا کہ اس سے زیوہ ہماری کوئی جندگی نہیں اگر تم یہ کرنے سے یاد ہو تو دنیا کی کوئی طاقت ہم تو رکھ نہیں پائے گی تم شریعت کو اپنا لو شریعت کو اپنا لو اور یاد رکھو اگر تو یہ بولے گا جمہوریت ہم کو اس بات اجازت دیتی ہے کہ ہم اپنی شریعت پر چلے ہندوستان کا کلانسٹوشن ہم کو اس بات اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی شریعت پر چلے اپنے مذہب پر چلے اور فقر سے کہیں کہ ہاں ہمیں ہندوستانی مسلمان میرے بھائی یہی چنہ گزاری شاہ مجھے آپ پر پہنچانا تھا اور میں آپ سے اپیر کرنا ہوں کہ نو دس گیارہ خطری کو پرسلاللہ ووٹ کا جلاز ملیدان آئس کی کامیابی کے لیے دعا سمائیے اور اگر آپ کے پاس موقع ملا تو گیارہ چاریخ کے جلس سیاں میں دانو سلام رسل کر کر کے اپنے اتحان کا اور اپنی مسئلی کا سبوت دیجئے شکریہ واخر دار حمد بھٹا موسیقی